دنیا کے سب سے بڑے نیو سینٹس سے یہ ہے بی بی سی گلوبل انڈیا گلوبل انڈیا میں ان کے علاوہ آپ دیکھیں گے کوہیما اور امفال میں اب بھی موجود ہیں دوسرے وشوید کی سب سے مشہور جنگ کے نشہ سواغت ہے آپ سب کا گلوبل انڈیا کی اس تازہ کڑی میں بھارت میں موڈی سرکار نے سمارٹ سٹی کے نام سے ایک نئی اوجنا شروع کی ہے دعویٰ ہے سو سمارٹ سٹی بنانے کا لیکن سمارٹ سٹی آخر ہوتی کیا ہے عام لوگوں کے بیچ ایک طرح کا قوتوحل ہے کہ اگر ان کا شہر سمارٹ بن جائے گا تو اس میں کیا کیا ہوگا سمارٹ سٹی کا آئیڈیا زیادہ پرانا نہیں ہے اور کئی دیشوں میں اس پر کام چل رہا ہے برٹین میں بھی کئی شہروں کو سمارٹ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے جن میں برمینگھم شہر بھی شامل ہے برمینگھم کو سمارٹ بنانے کے لیے کیا ہو رہا ہے برمینگھم کے دوسرے سب سے بڑے شہر برمینگھم کو سمارٹ بنانے کی کوشش شروع ہوئی دو ہزار بارہ میں برمینگھم سٹی کاؤنسل نے سب سے پہلے ایک سمارٹ سٹی کمیشن کا گھٹن کیا سمارٹ سٹی یوجنا کا آدھار تھی نئی بدلتی تقنیق پہلے ادھیان اور ویچار بھی مرش ہوئے اور پھر شروع ہوا برمینگھم کو سمارٹ بنانے کا ابھیان ایک بات جو ہمیں سمجھ آئی کہ تقنیق مہتوپورن ہے ڈیٹا مہتوپورن ہے مگر ناغریکوں کے ساتھ سہبہاگیتہ سب سے مہتوپورن ہے اور اسے دھیان میں رکھ کر ہم نے ایک روڈ میپ تیار کیا 49 لکشچوں نے جن میں سے ادھکتر کو پرابت کر لیا گیا ہے سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تقنیقی پکش کا کھاکا کھیچنے والے راج میک بتاتے ہیں کہ سمارٹ سٹی کی پریکلپنا انہیں ناغریکوں کو بھی دھیان میں رکھ کر کی گئی ہے جو اس سمارٹ تقنیق سے پرچت نہیں سمارٹنس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ سوویدھاؤں کا کیسے الگ طریقے سے استعمال کر سکیں کیسے وہ الگ طریقے سے جنیں اور اگر تقنیق اس میں مدد کرتی ہیں تو وہ سمارٹ ہوگا ایسے میں اگر لوگ لیٹس تقنیق سے پرچت نہیں سمارٹ سٹی پروجیکٹ کا ایک بڑا مقصد شہر کو بھوشے کے لیے تیار کرنا بھی ہے اگلے تیس سال میں ہماری آبادی بیس سے پچیس پرتیشت بڑھے گی اور ایک بات جو ہمیں سوچنی ہے کہ آپ کیسے اس آبادی کو بدلتی ویشوک ارسویوستہ سے جوڑتے ہیں اور پرانا طریقہ بہت اچھا نہیں ہے پروجیکٹ تیزی ساگے بڑھ رہا ہے مگر چنوٹیاں بھی ہیں چنوٹیاں کئی طرح کی ہیں ان میں ایک بڑی چنوٹی لوگوں کو اس میں شامل کرنے کی ہے ایسے کئی لوگ ہیں جن کے پاس موبائل فون ہیں سمارٹ فون ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ وہ ڈیجیٹل تقنیق کا استعمال جانتے ہیں کیونکہ وہ فیس بک پویٹر آدھ کا استعمال جانتے ہیں مگر ڈیجیٹل تقنیق اس سے کہیں زیادہ چیزیں دے سکتی ہیں آج سے بیس پچیس سال پچاس سال بعد کے شہر کیسے ہوں گے اس کے بھائشوانی کرپانا بھی بڑا مشکل ہے لیکن اتنا تیہ ہے کہ ان شہروں کی آبادی بہت زیادہ ہوگی اور اس کا بھار اٹھانے میں سب سے زیادہ مددگار ہوگی ڈیجیٹل تکنیقی وہ سمارٹ شہر ہوگا اور شاید اس شہر کے باشندوں کو بھی سمارٹ ہونا پڑے گا اپوروکرشن بی بی سی برمنگم سمارٹ سٹی کی پریبھاشا کیا ہے اس کی کوئی سپش تصویر ہے بھی یا نہیں یہ سمجھنے کے لیے اپوروکرشن نے بات کی بریٹن میں بسے آرکیٹیکٹ سنند پرساد سے جو یہاں کی پرتشتھت سنس تھا رویل انسٹیٹیوٹ آف بریٹش آرکیٹیکٹس کے ادھاکش رہ چکے ہیں جو دو شبد ہیں سمارٹ اور سٹی ان کا اپیوگ کافی لوس طرح سے ہو رہا ہے آج کل اور خاص کر پولیٹیشن اور بیوروکرانٹس کافی سادھارن چیزوں کو ان سبدوں میں لپیٹ کر پیش کر رہے ہیں کہ یہ کچھ بلکل نئی چیز ہیں جس سے ہماری جیون بلکل بدل جائیں گے ایسی بات ہو بھی سکتی ہے لیکن سب سے پہلے ہمیں سمجھانا چاہیے کہ سمارٹ سٹی کے سدھانت کے بیچ میں ہے کیا اس کے بیچ میں یہ ہے کہ آج کل ہمارے پاس بہت زیادہ انفرمیشن ڈیٹا اکھٹا کرنے کی گنجائش ہے اور اس سے ہم دینک جیون جو ہے سب ناغرگوں کا اس کو ہم زیادہ اچھا کر سکتے ہیں اچھا اس کا کوئی ادھارن ہے اس طرح کا کہ کوئی موڈل کہ یہ سمارٹ سٹی ہے اور ہمیں ایسا ہو جانا ہے یہ گلت فہمی ہے کہ سمارٹ سٹی کا ایک موڈل ہو ایسا ہم نے نہیں سوچنا چاہیے ہر شہر اپنے ہی پروبلمز کا سجاب کرے گا اور ہندوستان کے شہروں کے پروبلمز اور لندن کے پروبلمز بلکل الگ ہیں لندن جو ہے وہ تو اتنا سندھر لگتا ہے تو کیا لندن سمارٹ سٹی نہیں ہے نہیں سمارٹ دیکھنے کی چیز نہیں ہے سمارٹ اندرونی چیز ہے جیسے ادھاران آرث وہ جو دبے والے ہیں ممبئی میں وہ سمارٹنس کا ایک نمونہ ہے تو ادھاران لیجئے وہ لیکن اس کو بہت زیادہ کمپلیکس سسٹم پر ٹرانسلیٹ کرے ہیں جیسے کہ ایک شہر کا پورا ٹرانسپورٹ سسٹم دیجنال ٹیکنالوجی سے اس کو بہت زیادہ افیشن کر سکتے ہیں فیلیر ریٹ کم ہو جائے گی جائمز کم ہو جائیں گی ٹرینز اپنے ٹائم پر چلیں گی جیادہ لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کبھی بھی اس بیچ میں کہ آخر شہر لوگوں کے لیے ہے اگر سمارٹ ان کو اچھا نہیں کرتا ہے تو سمارٹ نہیں ہے بھارت میں جس طرح کی بیویدتہ ہے اور جس طرح کی چیلنجز ہیں وہاں پر اس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ اچانک راتوں رات سب کچھ بدل جائے گا خوب سارا پیسہ ڈال دیا جائے گا اور شہر جو ہے وہ بدل جائے گا سمارٹ ہو جائے گا اگر آپ یہ کریں تو بہت بڑی گلتی ہوگی کیونکہ ہر شہر کا جو اصلی کریکٹر ہے اس کا جو سول کہتا ہے اس کا حردہ جائے تو وہ کبھی نہیں کھونا چاہیے اگر وہ کھو دیں تو اس کو پھر سے بنانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے ایسا ہو جائے رہا ہے کہ آپ فیکٹر میں رہ رہے ہیں اتفاق سے ایسی چیپ چیز ایک ہے کی سمارٹ ٹیکنالوجی وغیرہ میں کی وہ بہت ہی نون انٹروسیو ہوتی ہے یعنی بنائیں گے وہ شہر بلکل بدل جائے گا اس کا اپیرنس بدل سکتا ہے لیکن ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے